موسیقی 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 اپنے پیروں پر کھڑا ہو اور زیادہ اچھے ڈھنگ سے آپ کو سچی اور پکی خبریں دے سکے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ سمبل بنے ستندر پرتکارتہ کا ساتھ دیں اور ہماری جو صدستہ یوجنا ہے اس کا حصہ بن جائے اس کے لیے آپ کو اس ویڈیو کے ساتھ دیئے گئے ڈسکرپشن میں ایک لنک ہے آپ لنک کو کلک کریں گے تو صدستہ یوجنا کا پورا بیورہ آپ کو مل جائے گا اور آپ اس میں سے منچہ ہی صدستہ چن سکیں گے تو مجھے امید ہے کہ آپ یہ دو قدم ترنت فوراں اٹھائیں گے تو آئیے اب سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خاص خاص خبروں کے وشلیشن کا سب سے پہلے لیتے ہیں آج کی سب سے اہم خبر کرشی قانونوں کے خلاف شاملی میں آیوجت کسان مہا پنچائت میں بڑی سنکھا میں کسان پہنچے جلا پرشاسن نے تین اپریل تک کوئی بھی بڑی صبح آیوجت کرنے پر روک لگا دی تھی مگر کسانوں نے اسے نہیں مانا اسے لے کر کل کسانوں مہا پنچائت کے آیوجت کو کا پرشاسن کے ساتھ ٹکراو بھی ہوا بھارتی کسان یونین راشتی لوگ دل اور مہا پنچائت کے آیوجت کو نے کہا تھا کہ وہ ہر حال میں کرشی قانونوں کے خلاف اس مہا پنچائت کو آیوجت کریں گے موقع پر ڈی ای 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 س س پی کے ساتھ ہی پولیس فورس بھی تینات تھی کسان مہا مہا پنچائت کے اجازت نہ دینے کے پیچھے زلہ پرشاسن نے 26 جنوری کو ڈلی میں ٹریکٹر ریلی کے دوران ہوئی کتھت ہنسا کا حوالہ دیا تھا لیکن کہا جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے کارن پشمی اتر پردیش میں ہو رہی مہا پنچائتوں میں امر رہی زبردست بھیڑ ہے اور شاید اس سے یوگی سرکار گھبرائی ہوئی ہے ان مہا پنچائتوں کی وجہ سے پشمی اتر پردیش میں جات سمدائے کھٹا ہو رہا ہے وہیں کسان شنیوار یعنی چھے فروری کو دیش پر میں چکہ جام کرنے والے ہیں کسان سنگٹنوں نے شکروار کو کہا کہ دلی اتر پردیش اور اتر اکھنڈ کو چھوڑ کر باقی سموچے دیش میں راج مارگوں پر چکہ جام کریں گے کسان نیتا درشن پال سنگھ نے کہا کہ ہم دلی میں چکہ جام نہیں کر رہے ہیں ہم سبھی بادروں پر شانتھ پونڈ طرح سے بیٹھے رہیں گے ہم دلی کے علاوہ پورے دیش میں راشتری اور راج ہائیوے بند کر دیں گے دو پھر بارے سے تین بجے تک ہی چکہ جام رہے گا تو ایک بات تو بہت ساپ ہے کہ یوگی سرکار چاہے جتنی بھی کوششیں کر رہی ہے کسان آمدولن کو فیلنے سے روکنے کی تمام طرح کی ہتھکنڈے آزمہ رہی ہے پولیس کے پرشاسن کے سرکار کے ہر طرح کی پابندیاں آئیت کی جا رہی ہیں لیکن اس کے باوجود یہ روکے نہیں رک رہا اور یہ شاملی میں جو مہا پنچائت ہوئی ہے سرکار دوارہ گھوشنا کے باوجود پابندی لگائی جانے کی باوجود یہ ایک نیا سنکیت دیتی ہے سنکیت یہ دیتی ہے کہ کسان اب سرکار کی سننے والے نہیں ہیں وہ چاہے جو کچھ بھی کر لے تو سرکار دوارہ لگائی گئی پابندیوں کو توڑ کر اتنی بڑی تعداد میں کسانوں کا اکٹھا ہونا پورے کسان سمدائے کو ایک سنکیت دے رہا ہے کہ اب سرکار کی نہیں سننی ہے ایک طرح کا اوگیا آندولن آکار لے رہا ہے جس میں سرکار کے نیام کانونوں کو اندیکھی کی جائے گی اور اپنے آندولن کو بڑھائے جائے گا تو یہ ایک بڑا سنکیت ہے یوگی سرکار کے لیے بھی کیندر سرکار کے لیے بھی کہ اب کسان رکنے والے نہیں ہیں وہ ایک جوٹ ہیں اور ان کے ساتھ بڑے پیمانے پر لوگ جڑتے جا رہے ہیں جس سے سرکاروں کے لیے ان پر روک لگانا اور بھی مشکل ہو جائے گا اب شاملی میں بیس تیس ہزار لوگ ایک سانت ایک مہا پنچائت بھر میں اگر اکھٹے ہو جاتے ہیں تو آپ دھارہ ایک سو چوالیس لگا لیں یا کچھ بھی کر دیں کیا کیا ان کے خلاف سب کے خلاف تو کاروائی کی نہیں جا سکتی ہے اور کسان اس طاقت کو دکھا رہے ہیں پرشاسن کو سرکار کو اب ان کو سمجھ میں آتی ہے یہ نہیں آتی یہ بات دوسری ہے دوسرا کل ایک بار پھر کسان سنگٹھن دیش بھر میں اپنی طاقت کا پردرشن کریں گے اپنے سمرتھن کا پردرشن کریں گے انہوں نے ڈلی اتر پردیش اور اتراکھنڈ کو اس جام سے جو چکا جام ہے اس سے بند رکھا حالانا کہ تین گھنٹے کا ہی چکا جام ہے لیکن اسے ایک سنکیت کی طرح لے رہا جاہیے ایک وارننگ کی طرح لینا چاہیے اندر سرکار کے لیے کہ اگر ابھی بھی نہیں چیتی تو اگلی بار سرکار تین سے چھ گھنٹے کا ہو سکتا ہے اور ڈلی میں بھی چکا جام ہو سکتا ہے اتر پردیش میں بھی تو کسان بہت ہی سوچی سمجھید رڑنیت کی تحت آگے بڑھ رہے ہیں اور یہ سرکار کے لیے لگاتار اب سمسیائیں مصیبتیں بڑھتی جا رہی ہیں اس کے لیے ایک بڑی چنوٹی کھڑی ہو چکی ہے اور وہ اپنی زد پر اڑی ہے اپنے ہنکار پر اڑی ہوئی ہے اگلی خبر کا رکھ کرتے ہیں کرشی کانونوں کا مدہ لگاتار سنسط میں پچھلے تین دن سے گونج رہا ہے جیسا کی آپ جانتے ہیں سنسط میں کرشی کانونوں کو لے کر بحث ہو رہی ہے وپکش کے تمان میتاؤں نے سرکار کو آڑے ہاتھوں لیا ہے انہوں نے سرکار پر کسانوں پر زیادتیا کرنے اور بدنام کرنے کے آروپ لگائے ہیں ایک طرح سے سمجھے وپکش نے سرکار کی گھیرے بندی کر دی ہے سرکار کی طرف سے آروپوں کا جواب دیتی ہوئے کرشی منتی نرین سنگھ توبر نے راجی صفحہ میں کہا کسان یونین اور وپکش سے پوستا رہا ہوں کہ کانون میں کالا کیا ہے تومر نے کہا کہ انہوں نے کسان سنگٹنوں سے دو مہاں تک کانونوں میں سمجھے جاننے کے لیے بات کی لیکن مجھے جواب نہیں ملا تومر نے اس کے ساتھ ہی کہا کہ یہ پردرشن کیول ایک راجی تک سیمیت ہے کسانوں کو بھڑکایا جا رہا ہے وپکش کی اور سے شیوسینہ کے سنجے راؤت نے کہا جس طرح کسان آندولن کو بدنام کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں وہ دیش کی پرتشتہ کے لیے ٹھیک نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ لال کلے پر تیرنگے کا اپمان ہوا اس سے پردھائن منتری دکھی ہے دیش بھی دکھی ہے لیکن تیرنگے کا اپمان کرنے والا دیپ صدو کس کا آدمی ہے راؤت نے کہا کہ سرکار نے دو سو کسانوں کو تیہار جیل میں دیشترو کے آروپ میں بند کر دیا ہے نہیں چل رہا ہے کیا یہ سبھی سب دیشترو ہی ہیں انہوں نے تیکھے انداز میں کہا دیش بہومت کے انکار سے نہیں چلتا ہے راؤت نے کہا سرکار کے لیے ارنب گوسامی اور کنگنا دیش پریمی ہیں حق کے لیے لڑنے والے کسان دیشترو ہی ہیں تو کئی چیزیں ہیں یہ آروپ پرتیار روپ تو لگی رہے لیکن جو کرشی منتری نرین سنگھ توبہ نے کہا ہے وہ بڑا عجوبہ ہے کہ مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے کسی نے بتایا بھی نہیں کہ اس قانون میں کالا کیا ہے جبکہ یہ پورے تینوں قانونوں کو ہی کسان کالا بتا رہے ہیں کیونکہ ان سے ان کی روزی روٹی ان کی زمین چھننے کا خطرہ ہے ان کی جو اتپاد ہیں اس پر ان کو صحیح مولے نہیں ملنے کا خطرہ ہے کاروباریوں کا دباؤ مجبوری پیدا کرنے کا خطرہ ہے اور یہ بات بہت ہی اسپشٹ طور پر بارم بار کسانوں نے کہی ہے تو یا تو کرشی منتری کی بدھی بیویک پر سندے کیا جانا چاہیے کہ انہیں یہ باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں ان کی البودھی کی وجہ سے یا پھر یہ مانا جانا چاہیے کہ وہ سمجھ تو رہے ہیں لیکن ناسمجھ بننے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہ جتا رہے ہیں کہ کسان انہیں سمجھا نہیں پا رہے ہیں تو یہ بڑا دکھت ہے کہ یہ سرکار اتنے دنوں بعد بھی کسانوں کو نہیں سمجھ پا ہے یہ سرکار کی کمزوری ہے کسانوں کی کمزوری نہیں ہے سرکار نہیں سمجھ پا رہی ہے کہ کسان کیا چاہتے ہیں ان کی پیلا کیا ہے ان کی دکھدرد کیا ہے ان کی چنتائیں اور آشنکائیں کیا ہیں اگر یہ نہیں سمجھ پا رہی تو یہ سرکار کس آدھار بر کہتی ہے کہ وہ دیش کا پرتنیدھتو کرتی ہے دیش کے جو نیتریتو کرنے والے پردھائن منتری گریہ منتری رکشا منتری اور تمام کرشی منتری وغیرہ ہیں کیا ان کو کسانوں کی بات سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں یہ بڑا عجوبہ سا ہے بڑا دکھت ہے اور یہ دیش کا کریشی منتری کہہ رہا ہے جس کو کسانوں کے ساتھ لگاتا ٹچ میں رہنا چاہیے گیارہ دور کی وارتاؤں میں اگر کسانوں سے باتچیت کے دوران وہ یہ نہیں سمجھ پائے ہیں تو پھر تو اس سرکار کا اور کریشی منتری نیرین سنگھ تومر کا اوپر والا ہی مالک ہے اگلی خبر لیتے ہیں ریزر بینک نے مارچ دو ہزار بیس تک سو ایسے لوگوں کا بھاری بھرکم کرز بٹے کھاتے میں ڈال دیا ہے جنہوں نے جان بوچھ کر پیسے نہیں لوٹائے ہیں رائٹ آف کیے گئے پیسے کا جو آکڑا ہے وہ بانسٹھ ہزار کروڑ روپے کا ہے اتنے پیسوں کو بینکوں نے رائٹ آف میں ڈال دیا ہے یہ جانکاری آر ٹی آئی کے تحت آر بی آئی نے آر ٹی آئی کارکرتا بسونات گو سوامی کو دی ہے جانکاری کے مطابق جتن مہتا کی کمپنی وینسم ڈائیمنڈز ڈجویلری کے سب سے ادھک تین ہچار اٹھانوے کروڑ روپے بٹے کھاتے میں ڈالے گئے ہیں اس کے بعد باسمتی چاول بیشنے والی کمپنی آر ای آئی ایگرو کے سبتہ سو نواسی کروڑ روپے کی کرج کو بٹا کھاتے میں ڈالا گیا ہے کیمیکل کمپنی کودوچ کیمیکا انیس سو 89 کروڑ روپے کا لون رائٹ آف کر دیا گیا ہے یہ کمپنی ٹاپ ہنڈیڈ میں تیسرے ستھان پر ہے آر بی آئی کے ڈاٹا کے مطابق جان بوچ کر پیسے نہیں دینے والوں میں نیرو موڈی کے ماما مہل چوکسی کو کی کمپنی گیتانجلی جیمز شیرز پر ہے گیتانجلی جیمز کا پانچ ہزار اکھتر کروڑ روپے کا لون پر فارمنگ نون پر فارمنگ ایسیٹس یعنی این پی اے بن گیا ہے بینکوں نے اس میں سے چھہ سو بائیس کروڑ روپے کا لون رائٹ آف کیا ہے ریال اسٹیٹ کمپنی جوم ڈیولیپرز کے انیس سو ستائیس کروڑ روپے کے لون کو رائٹ آف کیا گیا ہے ڈاٹا کے مطابق ویجائے مالیہ کی کمپنی کنگ فیشن ائرلائنز کے تیرہ سو چودہ کروڑ روپے کے لون کو رائٹ آف کیا گیا ہے حالانکہ آر بی آئی نے کرز لینے والے ویدیشیوں کی جانکاری نہیں دی ہے رائٹ آف کا مطلب لون کی مافی نہیں ہے رائٹ آف کے ذریعے بینکوں کو اپنی بیلنس شیٹ کو ساب ستھری بنائے رکھنے اور ٹیکس لاب لینے میں مدد ملتی ہے کرز داروں پر رائٹ آف کیے گئے لون کے بھکتان کی ذمہ داری بنی رہتی ہے لیکن وہ کبھی پوری نہیں ہوتی ہے تو اسے رائٹ آف بٹے کھاتے میں ڈالنا مطلب یہ کرز ڈوب گیا ہے اب یہ ملنے والا نہیں ہے اور یہ کرز ڈوبا کیوں ہے کیونکہ جنہوں نے کرز لیا تھا وہ جان بوجھ کر انہوں نے ڈوبا دیا وہ دکھا رہے ہیں وہ سکتا یہ پیسہ یہاں سے نکال کر دوسری جگہ لگا دیا گیا اور اس کو دیوالیا دکھا دیا گیا اس کمپنی کو تو یہ ترہ ترہ سے یہ کھیل ادیوگ پتی کرتے ہیں لیکن غور کرنے والی بات ہے کہ ہمارے بینک کیا کر رہے ہیں کہ اتنے پیسے ڈوب رہے ہیں تب وہ اس بیچ میں کیا کرتے رہے ظاہر ہے یہ تمام لوگ پاورفل لوگ ہیں پاورفل کاروباری ہیں ان کے سطہ میں بیٹھے لوگوں سے سمپار کے سمبند رہتے ہیں یہ انہیں چندہ دیتے ہیں انہیں رشوت دیتے ہیں ان کے انسار ان کی نیتیاں بنائی جاتی ہیں تو یہ ملا جولا کھیل ہے بینکوں کا پولیٹیشنز کا بیوروکریٹس کا اور کاروباریوں کا اوپر سے دکھنے سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کچھ نہیں ہوا لیکن یہ ساری ملی بھگر کا کھیل ہے اور اس طرح سے پچھلے کئی سالوں میں یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے لگتا رائٹ آف کرنے کا آپ دیکھئے اس میں آپ اگر دیکھیں گے تو زیادہ تر کمپنیاں گجرات کی ہیں چاہے وہ میہول چوکسی ہوں چاہے نیرہ موڈی ہوں اس طرح سے بہت ساری کمپنیاں گجراتی ہیں اور گجرات پر وشیش شکرپا اس سرکار کی ہے ہی اب آپ دیکھئے کہ کنگ فیشر ائرلائنس جس کے مالک وجائے مالیا بریٹن میں بھاگ کر بیٹھے ہوئے ہیں اس کمپنی کے بھی تیرہ سو چودہ کروڑ روپے رائٹ آف کیے گئے ہیں تو یہ پیسہ ڈوبا ہوا پیسہ ہے یہ کبھی واپس نہیں آیا یہ ریکارڈ ہے بینکوں کا تو یہ ڈوب ہویا گیا پیسہ ہے اور کبھی واپس نہیں لیا جائے گا یہ ایک کہنا چاہیے کہ یہ بات کہیں نہیں جاتی لیکن یہ ہوتی ہے اگلی خبر لیتے ہیں اس کی پتنی اور بھائی کے خلاف یوپی پولیس نے ایف آئی آر درز کر لی ہے ان پر راشتی جھنڈے کا اپمان کا آروپ لگایا گیا ہے حالانکہ اخلاک لینچنگ کیس میں جب ایک آروپی جو جو ہتیارہ تھا ہتیا کے آروپی کے مرت شریر کو تیرنگا سے لپیٹنے پر ایسا کوئی کیس درز نہیں کیا گیا تھا یہ دونوں ہی ماملے یوپی کے ہی ہیں تازہ ماملہ یوپی کے پیلی بھیت کا ہے باری بوچیا پنچائت کے بھوپت پور گاؤں کے بتیس ورشی کسائن بلویندر سنگھ غازی پور میں پردشن اسحل سے لابتا تھے تیز جنوری کو اپنے گھر سے غازی پور کے لیے نکلے تھے ان کا شو دلی کے اسپتال میں پایا گیا دلی پولیس نے کہا ہے کہ ان کی موت سڑک درخٹنا میں ہوئی تھی لال بہادور شاستری اسپتال میں شو کی جانچ کروا کر اگلے ہی دن پریوار کو یہ شو سوپ دیا گیا تھا پریوار نے بدھوار کو انتیم سنسکار کر دیا ان کا شو تیرنگے میں لپٹا ہوا دکھا تھا جس کے بعد پولیس نے ان کی پتنی جسویر کور بھائی گربندر سنگھ اور اگیات وقتی کے خلاف راشتی گورو کا پان کرنے کی دھارہ دو کے تحت معاملہ درس کر لیا اس جس کے تحت تین سال سزا یا جرمانہ یا دونوں ایک ساتھ ہو سکتی ہے حالان کی اسی طرح کے ایک ان معاملے میں ایف آئی آر درس نہیں کی گئی تھی یہ معاملہ اکٹوبر دو ہزار سولہ کا ہے جب دادری لنچنگ معاملے کے آروپیوں میں سے ایک اتر پردیش کے بسرلا کے نیواسی روین سسودیا کی چکن گنیا ہونے سے موت ہوئی تھی تو اس کے شریر کو لوگوں نے راشتی دھج میں لپیٹا تھا دو وائر کی ریپورٹ کے انصار اس انتیم سانسکار میں بی جے پی کے کئی منتری تک موجود تھے کندری منتری بھی اس میں شامل ہیں ترنگ میں لپٹے شو کی تصویر یں سوشل میڈیا پر وی اپک روپ سے اپی اپی اپل بھی ہیں دو ازار پندرہ میں گو ہتیا کے جھوٹے آروپ کو لے کر محمد اخلاق کی ہتیا کے کئی آروپ میں سے ایک روی سو دیا بھی تھا تو آپ دیکھئے اتر پردیش سرکار کا رویہ کیا ہے یعنی اگر کسان مرتا ہے اور کسان کے شوہ کے ساتھ غلطی سے انجانے میں کسی بھی طرح سے اگر شوہ کے ساتھ تیرنگا لپیٹ دیا گیا تھا تو اس کے خلاب کیس ہو جاتا ہے چلیے انہوں نے اپمان کیا ان کے خلاب کیس ٹھیک مان لیا لیکن جب کوئی ہتیارہ کسی کی ہتیا کر کے مرتا ہے تو اس کو شوہ میں لپیٹا جاتا اور وہاں تمام عدھکاری منتری گر تینات رہتے ہیں ان کے انترم سنسکار میں اور اس کے خلاب کوئی کاروائی نہیں کی جاتی ہے تو ساب بات ہے کہ اگر یہ معاملہ اپنے آدمی کا ہے چاہے وہ ہتیارہ ہی کیوں نہ ہو چاہے ہماری یوجنہ کے تحت ہی اس نے اس ہتیا کو انجام دیا ہو تو اس کو ہم بچائیں پردیش سرکار کا چرط بن گیا ہے کہ جو ویروت میں ہے اس کو دھنڈ دیا جائے کیسے یہ سنڈیش پورے سماج میں دیا جائے کہ اگر ہماری مخالفت کرو گے تو آپ کو دیکھ لیں گے قانونی طریقے سے فسائیں گے یا دوسرے طریقوں سے آپ کو پریشان کریں گے اور دھمکائیں گے تو یہ اس طرح کی حرکت اتر پردیش میں پچھلے تین چار سال میں عام ہو گئی ہے اور اس لئے اتر پردیش ایک یاتنہ گرہ میں تبدیل جیسا ہو گیا ہے آج کی انتیم خبر لیتے ہیں کتھت روپ سے ہندو دیوی دیوتاؤں کے اپمان کرنے کے آروپ میں گرفتار کیے گئے منور فاروقی کو سپریم خورٹ نے شکروار کو زمانت دی ہے اس سے پہلے تین بار منور فاروقی کی زمانت تیاج کا کو خارس کر دیا گیا تھا اس ماملے میں اندور کی مہا پور اور اس ثانی ویدھائک بی جی پی مالینی گوڑ کے پتر اکلا بی سنگ گوڑ نے شکایت درج کر آئی تھی کہ بھاروقی نے اندور میں ایک جنوری کو آئی جیت شو میں ہندو دیوی دیو ملنے کے بعد فاروقی نے زمانت کے کیلئے سپریم کوٹ کا رکھ کیا تھا شیرس عدالت نے کہا کہ کومیڈین کے خلاف درج کی گئی ایف آئی آئی آر اس پش نہیں ہے اور فاروقی کی گرفتاری سے پہلے نوٹس دینے کی پرکریہ کا پالن نہیں کیا گیا فاروقی دو جنوری سے جیل میں تھے جسٹس آر ایف نریم نے کہا کیا یہ بات صحیح ہے کہ اسے یعنی فاروقی کو گرفتار کرنے سے پہلے ارنیش کمار کے فیصلے کے نیمو کا پالن نہیں کیا گیا یہ کیس تھا جس کا پالن کیا جانا چاہیے جو گرفتاری ہوتی ہے ایف آئی آئر میں جو آروپ لگائے گئے ہیں وہ پوری طرح سے آئس پشت ہیں عدالت نے فاروقی کے خلاف اتر پردیش میں درج ایک مقدمے کو لے کر جاری پروڈکشن وارن پر بھی روک لگا دی یعنی ان کی کوئی دوسرا اتر پردیش میں گرفتاری نہیں ہو سکے گی اس سے پہلے مدد پردیش ہائی کوٹ نے اٹھائیس جنوری کو اس کامیڈین کو زمانت دینے سے انکار کر دیا تھا ہائی کوٹ کے جج روہت آریا نے اپنے فیصلے میں کہا تھا اب تک کے ساکشوں سے پتا چلتا کہ ایک سٹینڈ اپ کامیڈی شو کے دوران ناغرین کو کے ور کی باؤنا کو آہد کرنے کے لیے غلط فرضی اور اپ مان جنک پڑیاں کی تھیں جو کی سر سر جھوٹ تھا روہت آریا کہ اسی لئے یوگیتہ پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں جج کے یا تو وہ پورواغرہ دوراغرہ سے پیڑیت تھے اس لئے کا جیسا کی سوپریم کورٹ نے کہ فاروکی آئی سپسٹ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دور بھاؤنا سے پریریت ہو کر ان لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا اور ہائی کورٹ نے اس معاملے کو صحیح ڈھنگ سے نہیں جانچہ پرکھا اور اس لئے سوپریم کورٹ میں فاروقی کو جمانت مل گئی یہ بیسیکلی شیورا سنگھ سرکار کو بھی ایک جھٹکا ہے کیونکہ یہ شیورا سنگھ سرکار کے نردیشوں پر ہی پولیس نے یہ گرفتاری کی ہوگی ظاہر ہے کہ جو بی جے پی کے لڑکے اگر اس میں شامل ہیں تو آپ کو سمجھ میں آجانا چاہیے کی ملی بھگت اور میل جول کا جو سمبند ہے نیچے سی اوپر تک ہے اور سرکار لگا تار جمانت نہ ملے اس کی کوشش کرتی رہی ہے تو یہ ایک درگھٹنا بھیانک قسم کی تھی جو شیور شیورا سرکار میں عام ہوتی جا رہی ہے وہ بھی یوگی سرکار مل گئی ہے امید ہے کہ انہیں انصاب بھی ملے گا تو دوستو یہ تھی آج کی خاص خاص خبر اور ان کا وشلیش امید ہے کہ آپ نے پسند کیا اگر آپ اس ویڈیو کو لائک کریں گے اور بڑے پیمانے پر شیئر کریں گے اب مجھے انمتی جی جی کل میں